اب جب یہ مسئلہ ہوا کچھ لوگوں نے ایف آئی آر کٹوائی کچھ لوگوں نے قراردادے منظور کرائیں انہوں نے اس خطا کو پھر خطاکار بنایا کہ جب خطا بولا ہے تو پھر خطا کو خطاکار ماننا چاہیے اب شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب خطا ثابت ہو تو اس سے خطاکار ثابت نہیں ہوتا یہ کتنے جسور نکلے یہ لوگ جو شریعت کی روشنی میں جہاں لفظ خطا تھا اور اس میں پہلے شان بیان کی گئی کہ کس چیز کو خطا کہا گیا بیان کر کے پھر شان بیان کی گئی کہ ان کی شان یہ ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا تھی ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا پہلے بھی شان بعد میں بھی شان ان کو شان کے خلاف کہاں نظر آئے اور پھر توہین تو انہوں نے کی جب خطا کو خطاکار بنایا اور وہ ایک دو نہیں وہ بڑی بڑی گدیوں کے مجرے میں ہیں انہوں نے اپنے کلموں سے لکھا کہ سجدہ پاک کو خطاکار کہا گیا روح زمین پر ہمارے لحاظ سے ایسا کوئی ایک حوالہ ایک نفذ بھی نہیں ثابت کر سکتے حضرت شیخ عبدالحق مہدیسی دیلوی کی مارا جوہرین میرے پاس ہے شریعت اور طریقت جہاں ملتی ہیں اس کا فیصلہ لکھا انہوں نے مارا جوہرین شیخ عبدالحق مہدیسی دیلوی مہدیسی دیلوی کی اس کتاب کا 68 نمبر صفحہ ہے 68 68 لکھتے ہیں جس کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام تو خطا اور معصیت ہوتا ہے خطا اور معصیت مگر فائل کو جس نے وہ کام کیا ہے خطاکار اور آسی نہیں کہا جا سکتا خطاکار اور آسی سارے گولو خطاکار اور آسی اب میں ان سارے پیروں کو مفتیوں کو یہ حوالہ دکھا رہا ہوں یہ مجھے کہ یہ اس کے مقابلے میں حوالہ پیش کریں یہ کہتے ہیں کہتے ہیں شاہ تو نائی سے پوچھو اگر اس سے نہیں تو جلو ترخان سے پوچھو میں کہتا ہوں شاہ عبدالحق سے پوچھو داتا صاحب سے پوچھو اور پلٹ کے حدیث پڑھو تم کیوں کسی کے علاکار بنے ارے عرف تو یہی ہوتا ہے نا اب کڑیاں والا جلسہ آتا تو کڑیاں والا کیا سارے بنگالی آئے ہوئے تھے یا پچھتوں بیٹھے ہوئے تھے کڑیاں والا اردو میں تقریر ہو رہی تھی اور سارے سن رہے تھے اب جو لفظ عرف میں گالی ہو وہ تو سنتے ہی کھٹکتا ہے اور کھٹکے جو سجدہ پاک کے لحاظ سے بندے بول پڑتے ہیں کوئی میرے مرید سارے دنہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے تو مریدوں کو بھی کہا ہے کہ ایسی بات ہو تو بولو وہ سینکڑوں علماء لاہور والا جلسہ عدالت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوسیمینار سب نے سنا لاہور میں بیٹھے ہوئے بھی قابل والے لوگ نہیں تھے زیدارے لاہوری تھے اردگرد کے تھے پھر لائیو چل رہا تھا پھر دوسرے دن چلا ہفتہ گزرا مہینہ گزرا تین مہینے گزر گئے اگر عرف میں بھی اس کے اندر کیوں گڑبار ہوتی تو کوئی تو پھڑک اٹھتا کوئی پھڑک اٹھتا کوئی فون کرتا کوئی کسی اپنے آرن کو کہتا کوئی کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی مجھے چوبن ہو رہی ہے تین مہینے تک آج بھی تمہیں کوئی بندہ نہیں ملے گا اس مجھ میں دونوں کا یا جنہوں نے تقریر سنی ہو کہ نہیں ہمیں اس دن لگا تھا کہ لفظ سکیل ہے ایک بھی نہیں بولا اور جب رافضیوں نے گھڑکے خدا کی قسم میری وہ دونوں تقریریں ہی میرا مناظرہ ہیں ان دونوں تقریروں کو اول سے آخر تک کوئی مفتی کوئی پیر سن کے بات کرے اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو اوف نہیں کر سکے گا اتنا کچھ بیان کر کہ ہم نے یہ لفظ بولا اس کی شان اتنا کچھ اس لیے کسی کو کوئی تردودی نہیں ہے اب یہ روزانہ میری تقریر کا ایک جملے سے آدھا کٹ کے وہ گستا کی کر دی اس نے آیت نہیں بنا دی اس نے اللہ کی توہین کر دی اس نے رسالت کی توہین کر دی مازاللہ اور دوسرے دنی اصل جملہ جب سابنے آتا ہے تو پھر سر نگو ہو جاتے ہیں یہ لفظانہ ہو رہا ہے نٹ پر تو شیعوں نے سارا پس منظر کٹ کے توہین بنا کے اپنے شتونگڑوں سے اور پھر جو سنیوں میں سے ان کے شتونگڑے تھے وہ یاسین رافضی جیسے ان سے جس وقت کر کے یہ کھیل کھیلا میں قربان جاؤں ان کی سادگی پہ اگر سادگی میں مارے گئے ہیں تو اور اگر فراد میں ہیں تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے موسیقی موسیقی